موسیقی السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل چودری پرویس ڈھلوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مارکیٹنگ کمپنیز میں خواتین کے ساتھ جو ناروہ سلوک ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوستو آج کال ہر شعبے میں خواتین کام کر رہی ہیں پاکستان کا کوئی بھی ایسا آفس نہیں جہاں پر خواتین کام نہیں کرتی لیکن دوستو خواتین کے ساتھ جو ناروہ سلوک کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی گھٹیا قسم کا سلوک ہے انہیں گلت کام کے لیے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے ان کی تنکہائیں روک دی جاتی ہیں اور ان کی پرموشن بھی روک دی جاتی ہے لیکن دوستو یہ پاکستان میں ایک بہت ہی شربناک کام ہے کیونکہ خواتین کے ساتھ یہ سلوک بہت ہی گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ لوگ جو خواتین کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں دوستو حالی میں ایک فی میل نے وائس میسج کر کے بتایا جہاں پر وہ پرابٹی کا کام کرتی تھی لیکن وہاں پر اس کے ساتھ جو ہوا وہ اس نے اپنے ایک وائس میسج میں بتایا اس کمپنی کا نام نیکسٹ جن ہے جہاں پر وہ کام کرتی تھی اور وہاں کا جو مالک ہے وہ کہتا تھا کہ جو بھی کوئی کسٹمر آئے آپ نے اس کے ساتھ جانا ہے اس کے ساتھ چائے پینی ہے اس کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے مثلا اس کے ساتھ تمام وہ کام کرنے ہیں جو ایک خواتین کو زیو نہیں دیتے تو دوستو اس طرح اس خواتین نے نیکسٹ جن کو ایکسپوز کیا ہے اور اس نے ایک وائس میسج بھی بھیجا ہے کہ میرے ساتھ وہاں جیس لوک ہو رہا ہے اور مجھے تنخواہ بھی نہیں دی جائے رہی اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ وہاں پر بیس سے زائد لڑکیاں کام کر رہی ہیں لیکن وہ بھی اس مشکلات سے گزر رہی ہے لیکن جو اس کا مالک ہے وہ لڑکیوں کو بلیک میل کر رہا ہے اور تنخواہیں بھی نہیں دے رہا تو دوستو اس کے علاوہ اس نے کہا کہ اس سے پہلے بھی میں ایک جگہ کام کرتی رہی ہوں لیکن وہاں پر بھی میرے ساتھ جہی سلوک پیش آیا اور میں نے نوکری چھوڑ دی اس فیمیل کا وائس میسج سنیں اس آمان میں میں ایک جوگ کرتی ہوں یہاں پر تو باقی میں نے بھی یہ وائس میسج کے درو میں آپ سب لوگ کو بتانا چاہتی ہوں کیونکہ ابھی میں نے ریسنٹی ایک ریال ادارے میں کام کیا تھا اور تقریباً میں نے وہاں پہ ون منتھ کام کیا ہے اور وہ جوہات کی طرح مجھے چھوڑنا پڑا ہے نیکس جن مارکٹنگ اس کا نام ہے اور تقریباً ون منتھ میں نے وہاں پہ کام کیا ہے اور اس چیز کی انہوں نے مجھے سیلی ابھی تک نہیں دی ہے اور ادارے کے جو آنر ہیں انہوں نے منع کر دی ہے کہ ان کو سیلی زورہ نہیں پروائیڈ کی جائیں گی تو باقی میری ایک کولیک تھی انہوں نے بھی وہاں سے چھوڑ دیا تھا اور ان کو بھی انہوں نے سیلی نہیں دیا تو ادارے میں تقریباً ہم لوگوں ون منتھ میں اپنے کنونس پہ آتے رہے اور دو گاڑیوں کا ٹرانسپورٹ گئرہ کا جتنے بھی حراجات تھے وہ ہم لوگوں نے خود سے دیئے آفیس کی طرح سے کوئی ٹرانسپورٹ کی سہلیات نہیں تھی اور نہ ہی ہمیں جو تو متبلانچ گئرہ میں یا کوئی ایکسٹر جو ہوتا ہے وہ آفیس کی طرح سے ہمیں دیا گیا تھا تو باقی ہم نے مطلب ورکنگ گرہ کی ہے وہاں پہ تو اس چیز کی ان لوگوں نے سر لے گرہ ابھی تب نہیں دیا ہے تو ایچ ایر نے مجھ سے مطلب روڈز پہ ہی ڈاکومنٹس گئرہ جو بھی سنگز گئرہ تھی وہ لیئے تو باقی ان لوگوں نے مجھے آفیس میں بھی نہیں گئی بلایا کہ آپ آفیس میں آگے جو تو ڈاکومنٹس گئرہ دیں تو ان کا جو بیہویر تھا انتہائی غیر ہلاکی تھا اور آفیس چھوڑنے کی یہی بجاتی کہ آفیس میں بہت غیر ہلاکی قسم کی جو تو مطلب وہ وہ رہا تھا وہ ورکنگ گئرہ جس طرح سے وہ فیملز کر رہی تھی تو دیٹس وائے مجھے وہاں سے چھوڑنا پڑا جتنی بھی فیلمیلز وہاں پہ تھی انہوں نے جو بھی کام وہ لوگ کرتے تھے تو موسٹلی جو ڈیلز وہ لوگ کرتے تھے گلائنٹس کے ساتھ جاکی تو وہ لوگ مطلب گلائنٹس کے ساتھ بھی زب وغیرہ پہ جاتے تھے تو یہ چیز مطلب پہ نہیں ہونی چاہیے وہ وہاں پہ ہو رہی تھی تو دیٹس وائے میں نے وہاں سے چھوڑ دیا تھا باگی اوبرالہ کر میں دیکھ بتاؤں ایچ آر کے والے سے تو ان کا جو رویہ اپنی اپرائز کے ساتھ بہت زیادہ انتہائی گئر علاقی رویہ اپنے اپرائز کے ساتھ تو ان کے اگنس میں پرینڈ کروانا چاہ رہی ہوں ان کا نیکس جن مارگیٹنگ کے مطلب بے نام میں لازمی ہاں پہ مینچن کرنا چاہوں گی تو ان کے حلاف شدیدی سمجھ ایکشن لیا جائے تھا کہ میرے بعد جتنے بھی برائز وہاں پہ آتے ہیں ان لوگوں کو وہ لوگ بے کوف نہ بنائیں شروع میں وہ لوگ بہت نہیں کہ تھرٹی توزن تک سہلی دیں گے لیکن بعد میں مطلب وہ لوگ کچھ بھی نہیں دیتے وہاں پہ مطلب یہ ہوتا ہے آپ سے ورگنگ میرا کروا لیتے ہیں کام گرہ نکلوا لیتے ہیں اور جب سہلی کی باری آتی ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ کو سہلی نیکس منت میں مل جائے گی سہلی نہیں ملے گی اس منت میں تو دیٹس بائی میں جا رہی ہوں کہ میرے بعد جتنے بھی برائز ہوں جو بھی وہاں پہ اگر کوئی بلائے کرنا چاہے تو ان کو پتا ہو کہ میں اس دارے مجھے بلائے نہیں کرنا چاہیے تو باقی ان کے حلاف میں یہی کمپلینک بانا جا رہی تھی کہ وہ لوگ اپنے جو ہمپلائز ہیں ان کو سہلی زیادہ نہیں دیتے اور آفیس اوبران آفیس میں بہت سی ایسے وہاں پہ کام گیرا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ فیمیلز ایک مطلب فیمیلز کے وہاں پہ کام کرنا مہت زیادہ مشکل ہے فیمیلز کا یہ ہی ہوتا تھا کہ جن کلائنٹس کے ساتھ ان کی ڈیل ہوتی تھی ان کے ساتھ انہوں نے مطلب وہ لوگ پورا دن وزر پہ جاتے تھے وہاں پہ لانچ وغیرہ کے لیے بھی ان کے ساتھ مطلب کرتے تھے اور یہ ایچ آر بقیدہ خود اپنی فیمیلز کو بولتی تھی کہ آپ جائیں ان کے ساتھ جبکے مطلب اگر ڈیل گرہ اگر آپ نے کپلیٹ کروانی ہے تو آپ ان کے ساتھ جائیں تو وہ باقی انپلائز کو بھی انسسٹ کرتی تھی اس بات پہ تو پھر میں نے وہاں سے چھوڑ دیا تھا تو میں اسی میسیج پہتو آپ کو یہی یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میرے یہ جو میسیج ہے سن کے تو باقی جتنی بھی انپلائز وغیرہ ہیں کوئی بھی وہاں پہ مجھے کہ وہاں پہ جاگے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اوپر سے اپنے ہر فون پہ جتنا بھی ہم لوگ کرتے تھے کام غیرہ اپنے بیلنس کے تھو ہی کرتے تھے آفیس کی طرف سے کوئی پروائیڈر نہیں تھا اس قسم کا کہ آپ خود سے آفیس کی طرف سے کوئی بھی اس قسم کی فیسلیٹی نہیں تھی تو وہ دیٹس فائیمن کے لئے کوئی یہ کمپلین لکھوانا چاہ رہی دوستو آپ نے وائس میسیج سنا تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو فیمل نے وائس میسیج کیا جھوٹ تو نہیں بول سکتی کیونکہ اس کے ساتھ جس سارا واقعہ پیش آیا جو اس نے اس وائس میسیج میں بتایا ہے تو دوستو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کو خواتین کے حقوق کے لئے کام کرنا چاہیے اور جہاں پر بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے جو ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے ان لوگوں کو نوکری سے برخواست کر دینا چاہیے تو دوستو ہماری گورنمنٹ کو اس کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا اور سخت سے سخت قانون برنانا پڑیں گے تب ہی ہمارے ملک میں کوئی نظام درست ہوگا تو دوستو آج کی ویڈیو جہی تک ملتے ہیں ہم جلد نیسٹ کسی اور نئی ویڈیو میں اچھی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو ہماری حوصلہ فضائی کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارا چینل چودری پرویز ٹھلو